موسیقی یہ نجیس کو ڈی شاؤٹ کرنے لگے ہیں الحمدللہ بہت پیاری خشبو بہت پیارا ٹیسٹ بہت پیاری لوگ کا آیا سبحان اللہ علو میتھیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیف رزوان آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی کمال کی ریسپی لے کے حاضر ہو گیا سبزی کی ریسپی علو میتھی کس طریقے سے تیار ہوتے ہیں مکمل گائیڈ کرنے والا ہوں آپ لوگ بناتے ہیں پھر کہنے دیو جی کڑوے بڑھ گئے مزہ نہیں آیا بلکل زبردست بنیں گے ٹیسٹ فل بنیں گے کڑوے بھی نہیں بنیں گی میتھی ٹھیک ہو گیا لیکن توجہ سے دیکھئے گا اچھا جی علو میتھی بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کوشش کریں یا آپ کے پاس جو پین ہو یا دیکھ چی برطن جو بھی ہو وہ سلور کا ہو نان سٹک یوز نہ کیجئے گا ٹھیک ہے اگر ٹیسٹ لینے آپ نے میتھی کا تو ٹھیک ہو گیا فلیم کو آن کر لیں اب یہ میرے پاس کوکنگ آئل ہے یہ سرسوں کا کوکنگ آئل ہے اور یہ ہے سمپل آئل میں سرسوں کے آئل میں ایک کپ ڈال کے اس کو گرم ہونے کے لیے چھوڑ رہا ہوں ٹھیک ہے آپ سمپل آئل میں بھی بنا سکتے ہیں ویجی ٹیبل آئل جیسے آپ کہتے ہیں دو منٹ میں نے میڈیم فلیم پر اس کو ہلکا سے ویراؤن کیا ٹو ٹیبل سپون لیسن ایدرہ کا پیسٹ شامل کر دیں ون ٹی سپون سفید زیرہ شامل کر دیں اور ایک سے ڈیرڈ منٹ اس کو مزید بنائی کرنے اس ٹائم پر آکے یہ میرے پاس ایک پاو آلو تھے میں نے اس کو چھیل کے اس طریقے سے پانی میں اس کو رکھ دیا تھا کہ یہ بلیک کی طرف نہ جائیں ٹھیک ہے اس ٹائم پر آکے ایک پاو آلو جس سائز کی آپ سمجھیں آپ پسند کریں اس سائز کی آپ کاٹ لیں میں تھوڑا چھوٹے سائز کے پسند کرتا ہوں میتھی میں ہونے بھی چھوٹے سائز کے چاہیے یہ پاو آلو اس میں کاٹ لیں ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے آلو اس میں کاٹ لیں آلو یا اپنے ٹیسٹ کے حشک سبزی بھونیو سبزی جب آپ پکا رہے ہیں تو نمک اور مرچ کا فیال کیا کریں شامل کر دیں نمک ہاف ٹی سپون شامل کر دیں اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں مکس کرنے کے بعد تھوڑا سا پانی تاکہ ہمارے یہ اگرم نیچے نہ لگے اور آنچ کو انتہائی دم والی آنچ پہ لے آئیں دم والی آنچ پہ کر کے دو منٹ کے دو سے تین منٹ کے لیے اپر کور دے دیں دم والی آنچ پہ تین منٹ کے بعد دم والی آنچ پہ کور کو اٹھا دیں اور اس کو تھوڑا ہلا دیں کیونکہ ہم نے آلو بری کٹے تھے یہ جلتی جو ہینا ٹینٹر ہو گئے ہوں گے اگر آپ نے موٹے آلو ہوں گے تو آپ کو چار منٹ لگا سکتے ہیں کور دے کے کوئی مسکتہ دیں دم والی آنچ پہ آدھا کلو میر پاس یہ آدھا کلو میتھی ہم نے اس میں شامل کر دی کیمرہ مین سے ہمارا یہ ڈالتے وقت جو کلپ تھا وہ میس ہو گیا اس کے لیے آدھا کلو میتھی تھی ہم نے اس کو کاٹ کے اچھے طریقے سے باش کیا ہوا تھا وہ آدھا کلو ہم نے ڈال دی ٹھیک ہو گیا اس ٹین میں آدھا کلو میتھی ڈال کے چار عدد چار سے پانچ عدد سبز مرچیں یہ کڑوی نہیں ہے جو بڑے والی ہوتے ہیں وہ شامل کر دیں یہ دے کے میرچے آپ کو مل جائے تو وہ بہتر ہے یا کشمیری میرچے ہاف ٹی سپون یہ شامل کر دیں کلر کے لیے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ آگے آم چور ہاف ٹی سپون آم چور پورڈر شامل کر دیں اور زیرا پورڈر ہاف ٹی سپون شامل کر دیں پوشک دھنیا پورڈر وان توس ٹی سپون اور یہ کٹی ہوئی مرچ ہاف ٹی سپون یہ اس کا ٹچ ہے ٹھیک ہے میٹس کر کے اس کو اچھے طریقے سے فالک کے اندر اس کے میتھی کے اندر بھنائی کر دیں اس طریقے سے اس ٹائم پہ آگے ایک سے دو میٹھ ہم نے میتھی ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے بھون لیا مسالوں کے اندر دم والی فلیم پہ کر دیں دو گھوٹ پانی کے لگا دیں صرف بس بس ٹھیک ہو گیا میٹس کر دیں سات منٹ کے بعد اس کو ڈھکن کو اٹھانے لگے ہیں سبحان اللہ خشبوں چس کے آلو میں تھی بلکل فٹ فٹ آلو میں تھی بلکل فٹ بلکل فٹ بلکل زفردہ اس ٹائم پہ آگے فلیم کو میڈیم کر دیں یہ ہاف ٹی سپون گرم سالہ اس کی ریسپی پہلے میں نے آپ کو دی بھی ہے ڈسکریپشن میں آئی بٹن میں آ جائے گا یہ ڈال دیں یہ تین عزت سبز مرچیں تھیں یہ کڑوی نہیں ہے میں بار ہاتھ دفعہ بتا رہا ہوں یہ ڈال دیں لمبی کٹی کٹی ہوئی ٹھیک ہے اچھے طریقے سے مکس کر دیں اس کو مکس کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے چلے بلکل میں پھورا یہ نے جس کو ڈی شاوٹ کرنے لگے ہیں الحمدللہ بہت پیاری خشبو بہت پیارا ٹیسٹ بہت پیاری لوگ آئے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ آلو میتھی آلو میتھی یہ دیکھو کس طریقے سے میں نے آپ کو مکمل گائیڈ کیا کہ آلو میتھی آپ کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں عام چوٹ ڈالنے سے اور برتن چینج کرنے سے جس طرح میں نے آپ کو بتایا اس برتن میں آپ پکائیں گے سلور والے میں تو یہ کڑوی نہیں بنیں گی اگر آپ کو ہماری یہ آلو میتھی کی ریسپی اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں جتنا آپ شیئر کریں گے کسی بے روزگار افراد تک ہمارا پیغام پہنچے گا فیس بک پہ ہمارا پیج ہے اس کو لائک کیا کریں انسٹاگرام کیوں میں فالو کیا کریں دعاوں میں یاد رکھنا کریں اپنا بہت سارا فیال رکھئے گا مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ